بہت اچھا مانت لی جعفری صاحب جشن پڑھن کے گئے نے یہ نہ سمجھو میرے اپنے محمد ریف پہ کرنا پڑھ دے چنگا ہے ہاں جی اے وہی گاہ لے اور ملک عدیل صاحب جعفری صاحب بہت اچھا جشن پڑھن کے ملک عدیل عباد صاحب ہو بہترین مولا دے شباز پاکستان پورے ملک دے مدہ خان جناب عدیل عباد صاحب جعفری صاحب او تاڑے سامرے امیر کائنات دا جشن پڑھن کے سلوات اچھی آواز نہ پڑھو علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے ارزکاریا کوئی مشکل جو پڑھے تو پڑھو ناد علی لوہ محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے جی ملک صاحب ملک صاحب موسیقی سلوات باواز بلند پروسارے حضرات سلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے آل محمد ازاد تھے کرد سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے باواز بلند سلوات نعرے تکبیر رب علی دانام کائنات وحسن اللہ سارے ملک کی بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری ہر حلالی حط بلند کر کے بولے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیعت دشمن تلانت جیڑا آج خوش نہیں اس تلانت جیڑا آج خوش نہیں شالہ و قدی خوش نہ ہوئے جیڑے آج خوش ہو شالہ قیامت تک وہ خوش رہو چونکہ محمد مصطفیٰ تو بعد کائنات دی سب تو بڑی حسدی دا نزولے اور ساڑی اس تو بڑی عید ہوکو نہیں سکتی اس خوشی دا صدقہ کائنات عالم میں جتھے 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 آل محمد دے نوکر موجود میرا مالک انہ دی بال بال حفاظت فرما ازادانو ماتم دانانو بادشاہ دے نوکرانو کوئی دکھ نہ ہوئے خوشیان دا بول بالا ہوئے آج دی خوشی دے صدقے نال بالخصوص میرے بھائی میرے محسن میرے وڑے بھائی ملک ندیم عباس صاحب انہ نو اپنے برامہ دے نال تاکہ آمد آباد تشان رکھے پیر خوشنوشاہ صاحب اور کافی حضرات تشریف فرمان میرا مالک جڑے بندے آمد علی بادشاہ نو عبادت سمجھ کے نماز سمجھ کے وسیلہ سمجھ کے بلکہ دنیا دا آخری وسیلہ سمجھ کے آئے بیٹھے ہیں میرا مالک انہ دی آمد منظور مقبول فرما انہ دیاں جھولیاں بھر کے ٹور چونکہ کائنات عالم اگر منگن دی جاچ ہوئے علی او بادشاہ جس نو خالی ٹورت نجاج کوئی نہیں آج دی خوشی رہ سرکا میرے بھائی ملک محسن عباس نو ہاں نیت تھی ملک صاحب تو ہاں دی نیت تھی کئی تو ہاں دی میں گواہ ہاں یہ کم محرم تو لے کے چھے لم تک تو ہاں دی نیت اسی بے دنے ہیں مالکہ نے پوری دنیا جو ملک ادنان نو بخت دیتا ہے نام دیتا ہے مالک امام حسین عباد شہ سلامت رکھیں اے ہیرہ اے نایاب نام سانو شالہ نصیب ہوئے مالک امام سلامت رکھیں میں خوش آمد نہیں پکر دا اے حقیقت ہے جو تو بادشاہ وادی بارگاہ چاہتے ہیں امل بنین دے پتر دا پیرا ہوندے تھے اوہ ہی ہوندے مالک تو ہاں سلامت رکھیں بتا رہی ہیں یہ کعبہ کی درارے محسن ایک میں گالا جی سب تو پہلے کرا تو ہاں دے سنن دے ایک میارے ایک مقامے مگر سن دے تو سی مرضی نہ آ رو میں محرم بھی پڑھے نہیں مجل سامی پڑھے یہ نا ساڑی داری چٹی پہ ہوندی تو جشن کرائے نہیں جان دے جشن منائے جان دے جی تے جشن منانا جی تے میں نوکری انج دے ساں جی میں حلالی نوکر نوکری دین دے دے جی دو پہ رکی ہو کے سنن دے ارادے چاہو وہ تو میں پانچ پہ رکی ہو کے سنان دے ارادے چاہیا میرے بھائی جان دا حکمیں بتا رہی ہیں علی بادشاہ دی پاک کا مادہ ندول ہویا دیوارے کعبہ نے شک ہو کے بی بی نو ویلکم آکھیا خوش آمدید آکھیا جناب محسن نکوی نے اس منظر نو رکم کی تاہو فرمے دین بتا رہی ہیں یہ کعبہ کی درارے محسن انتہائی توجہ بتا رہی ہیں یہ کعبہ کی درارے محسن اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو امام حسین بادشاہ تنبستہ تھوڑی انزلی کی ادراز ہو تھوڑا تھوڑا بول سو تو میرا دل کرے گا کہ میں مزید سونے نوکری کرنا تو نوکری کرنا آیا نوکری کرنی ہے علی کی ماں چلی آئی عقیدہ جذبات علی بادشاہ دی والدہ گرامی دے متعلق دل کیا دے علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ عقیدہ کیا دے سرداد علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ عقیدہ دے اگر کچھ دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا آتا امام حسین بادشاہ تنبستہ رکھن میری مخدومہ دے نظر ہویا کعبہ دے اندرو اس بی بی تو پہلے تاریخ اچھ دو مستورات کعبہ دے اندرو آئین ایک دنام جناب مریم اے عیسیٰ جیسے نبی دے ماں ہیں ایک دنام فاطمہ بنتِ اسد اے علی جیسے امام دے والدہ کی نامی ہیں جناب مریم آئے کعبہ دے اندرو آوازِ قدرتہِ مریم خبردار عبادت خانے زچہ خانہ نہیں انتہائی توجہ عبادت خانے ہر ایک طوفان کا یہ پل میں ہی رخ مور دیتا ہے منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے اور علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجکہ کر یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ زور دیتا ہے نبی کے پاک گلشن سے وفا کی یاد لے لوں گا مجھے جو بھی ضرورت ہے بسد فریاد لے لوں گا اور علی کا نام لینے سے اگر کوئی روٹ جاتا ہے علی کا نام لے کر میں خدا سے داد لے لوں گا امام حسین باد چاہتا ہے دیڑی زبان آج نہیں بولنا میری دعا ہے انشاءاللہ وہ نہ ہی بولے کیونکہ مالک نے زبان جتی ہی علی نے ذکر بولنا واسطے ہیں انجھے گالے نہ نہیں نہیں یہ تے بول دے پہ انہیں اے نہ دی گال نہیں پہ کر دا اے تے سانے پہ بول دے نے اے نہ دی گال نہیں اے گال ہوتے ہوئے جتے نہیں بندے بول دے انہ دی گالے بارال چھوڑو اے بھی تو سچنگی گال کی تھی مالک امام توہ سلامت رکھنا علی بادشاہ دی واردہ گرامی تشریف لے کے آئے مالک نے رستہ عطا کی تا میرے مالک نے میرے خالق نے میرے رازق نے میرے پالک نے علی جیسی ہستی عطا کی تھی میری مخدومہ دی جھولی تھی زینت علی بادشاہ نو بنایا میری مخدومہ علی بادشاہ نو چاہ کے قابل چو باہر آئے ایک مکہ دی وستی عورت چار سترہ میں پیش کرنی ہے ایک مکہ دی وستی عورت میری مخدومہ دے قریب آکے وے کیا دی بی بی تھوارڈی آمد تو پہلے ایک نبی دی ماں اس مقام تے آئیے اس نے خالق جھنک دے کیا کیا خبردار اے عبادت خانہ ہے اے زچہ خانہ نہیں مگر مخدومہ تشاہ ہے میرے مالک نے تھانو رستہ عطا کی تا ہے تھانو رستہ عطا کی تا ہے اپنا گھر عطا کی تا ہے اور وڈی گالے علی جیسا پتر عطا کی تا ہے تسی آپ نے اور مریم دے درمیان کیا فرق محسوس کر دے ہو میری مخدومہ اس مستور در پاسے محاطب ہوکے فرمیدین اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر انتہائی توجہ اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا بی بی فرمیدین اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا صد کے جوان اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا تھوڑیاں سے لگیاں تھوڑیاں سے لگیاں پچھے نہیں رانا وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا بی بی فرمیدین وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا صدقے دعواء صدقے دعواء ہر بندہ عبادت کرے اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا بی بی فروندر وہ خجوریں ہلاتی تو گرتے تمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا کائنات دے بادشاہ کھانا کعبہ تو باہر آئے محمد مصطفیٰ دے ہتھا دے آئے ستنہوں پڑھنی ہیں جنہ ستنہ تو میں نے انہیں یقین ہے جو میں علی دی اتا تھے یقین ہے اور بندے سارے الحمدللہ جشنے آل محمد دے چوہ بندان دے کہ جس نو پچھن دے لوڑنی ہوندی کہ میرا پیو کون ہے جنہ دی ماما صداکت نادے علی پڑھ کے لوڑی ہے دیتیا ہونڈ آل محمد دے جشنہ دے مجلسان چاہ کے بند ہیں اور جیڑا بند ہے اس گیٹ تو اندر آوے نا بادشاہ دے ذکر نو عبادت سمجھ کے سنی ہووے شیعہ ہووے وہابی ہووے میرا مالک اس نو خالی نٹ ہو رہے چونکہ اندروں ازادار بند اسے سب دی خیر مگ دیں اسے کسی دے محالف نہیں امام حسین بادشاہ دے جڑے نو کرنے میں نو ممبر دی قسمہ سے ہونا دی جتی دی دھور دے نو کرنے کوئی کسی نہ دشمنی نہیں اے اپنی اپنی سوچ دیگا لے اصان آپنے آخری وسیلہ مل لیں کسی چوتھے مل لیں اے اپنے اپنے ملن دیگا لیں مالکورنمی اکل سلیم اطاف رمائے مالکورنمی سلامت رکھن علی بادشاہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ یا کوتی لب چمکے علی بادشاہ دے پاسے بے کے فرمین نے یا علی مکہ دے لوگ ویدے پین میرا دل لے انہا نو کج سنا پہلی گل یا علی مکہ دے لوگ ویدے پین انہا نو کج سنا علی مسکرا کے فرمین نے میرے اللہ دیا چار کتاباں کیڑی کتاب دا ذکر کرنا ایک مقام تے میں گل کی تھی ایک بندہ مجلس تو کھڑا ہو گیا اور ساکر داکر صاحب پھیرو تسی شیعہ چلاکی کر دیو میکہ میں نے ممبر دی کہ سم چلاکی کرنا لے گھر نو ساپیر منے نہیں اسی برو دالے نہیں اسی درو دالے نہیں اسی کائنات نو حیاء دا درس اخلاق دا درس اتا کرنا لے گھر دینا اساکر چلاکی میکہ کی میں اساکر تسی شیعہ پڑھ دیو تیرہ نجب المراجب دی صبح ظاہری زندگی دی پہلی صبح علی نے محمد دے حتہ تے قرآن پڑھے میں کہ بے شک پڑھے اساکر اگر زندگی دے پہلے دن محمد دے حتہ تے علی قرآن پڑھے پھر میرا سوال ہے کہ جدا محمد دا دنیا تے نزول ہویا محمد قرآن کیوں نہ پڑھے میں کہ سونا سوال کی تئی آ علی بادشاہ دا نو کر تین سونا جواب دے وے میں گزارش کر ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں محمد قرآن محمد قرآن سلام علی بادشاہ بطول دا بچل دھونک کسی دا موت آج نہ کرے سونا امتدا کیتی لے میں ویسے بھی سونا پڑھن دی کوشش کرنا پر میں آوا تو میرے بھائی آدھنے جشن چنگا پڑھنے مجلس چنگی پڑھنے تو میں ڈر بھی ہوں دا بڑے بھی رہا ہوئے تو آوان ملک بھی ہوں تو کوشش بھی اے ہوں دیئے کہ سفر کر کے آوئے تو کھڑے ہو کے پڑھئیے جیڑے بدے محبت دینا زمین تباہ کے سنو کیونکہ اس زمین تباہنا عام نہیں میں دنیا دے دستور دی گل کر لگا کسے را گزرنوں اکھونا کہ میں ایک ہزار روپے دینا پانچ منٹ زمین تباہ کی میری گل سنو ممبر محمد دی قسم اگر بندہ غیرت مند ہویا وہ مرنا قبول کر دا ہے زمین تباہ کے کسی را گل نہیں سنو مگر اپنے دن لن سوچ کے دستور جیڑے بندے زمین تبیٹھے ہو اے زمین سمجھ کے نہیں میراج سمجھ کے بیٹھے ہو مالک تھوڑی آمد بادشاہ دی آمد دستور کا مندور مقبول فرمائے مالک انہ بزرگان زنگیاں درات فرمائے انہ دستایا ساڑی قوم تے سلامت رکھے نوجوانہ دا مالک مستقبل روشن فرمائے آج دی خوشی دی صدقہ آج کائنات دی بہت بڑی خوشی ہے ممبر حسین دی قسم آج توحید خوش ہے آج نبوت خوش ہے آج امامت خوش ہے آج جبرائیل خوش ہے ملائکہ خوش ہے پوری کائنات دی چھار حلالی خوش ہے تے میرا دل ہے کہ انہ خوشی ہیں مزید وداون دے باستے میں تھوڑی کابش کرا تے بڑی جلدی دینا پنجی تری کسیدے سنا کے ٹھیک ہے نا پڑھنے میں پنجی تری کوئی نہیں تے اکھنا تو انہ بلان تا طریقہ ہے اکھنا تے اہنا تو انہ خوش تے کرنا مزاج تے نال داون میں نوکری باستے ہیں مالک سید اتا کرے تے اس گارناتے میرا ذاکری تے لکی نہیں میں تے نوکر ہاں پکتر ہاں بھی رائے نہ دا تے کوشش کر ساں میں حق ادا کرنا جناب دا تے مزاج ہوئے تے کسیدہ پڑی جناب ایک سارے ڈال کے سونہ نعرہ سناو تو میں کسیدے دیب تدا کرنا نعرہ تسنل اللہ مارے ہیں کسیدہ میں زہر لاکے پڑھنا ہے اور رجب دیتے رمی پھلتے رجب دیتے جیڑا میرے تو پہلے بینا بھائی پہ پڑھتا سینا وہ بڑا سریلہ دا کرے انہوں آواز کلام میں مالک دیتے ہیں تے شاء اللہ مزید بھی اتا کرے جیڑا کوئی نہ ہوئے اس دا حسین بادشاہ ہوں گا ہر کسے باستے چنگی دعا ملکنے کے میں نو کرا میں کوشش کرسا کہ میں حق ادا کرا آج جیڑا دن کیا ہے اس دن تعرف چمیں چند شیر اور رجب دیتے رمی پھلتے رجب دیتے رمی پھلتے اصد کابا اصد کابا وسائی وسائی اصد کابا وسائی 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 خدا دے روح علی دے روح پھلتے لگا خدا فرشا دے روح دے روح مالک گنمتبview امام حساب امام حسابہ مالک اللہ امام حسابہ جتی جتی کائناتی어를 intellectual عجد一دان لوگا نے پتا نہیں کیا یہ رجبی باچہ دن رهم صوری لنگرد احتمام سونیاں نیازان سونے پیسے زاکرہ نو بلا کے خدمتہ کر کے ازادارہ نو بلا کے لائٹنگ جھنڈیاں پیدا محولیں کیتے ہیں کہ لوگاں نو پتہ لگے کہ ساڑھی خوشی دا دن ہے ساڑھی عید دا دن ہے ایک دو جنا مشورے کر دیں ملک دیل کتے پہنچے ہو جلدی آو جشن سونا پڑھنا ہے سلا دیگا لیں اے سلامہ مشورے اے تمام اخا کر دیں ایک جنت اچھ مشورہ ہویا ہے دو ہستیاں ملک کیتے ہیں ایک ہستی دنہ جبرائیل دو جی ہستی دنہ محمد مصطفیٰ ہے امام حسین بادشاہ رجبدی تیرمی بنت اسد کا بابس آیا ہے علی دے روپ وچلک کے خدا فرشانتے آیا ہے انتہائی توجہ جبرائیل اور محمد مصطفیٰ قریب آکے ایک دو جی دنہ مشورہ کر کے جبرائیل محمد مصطفیٰ دے پاسے مخاطبوں کی آدائے پیا جبرائیل یاد آہا جشن رال کے منے دے آہا توارڈی زندگی توارڈی زندگی جڑے ہاتھ بلا دے ہو انشاءاللہ کسے کمینے دے موتاج نہ ہوں جڑے یہ زبانہ بولیاں انشاءاللہ قبرچ موتاج نہ ہوں جبرائیل محمد مصطفیٰ قریب آکے دے پیا جبرائیل یاد آہا جشن رال کے منے دے ہاں نبی جبرائیل جبرائیل محمد مصطفیٰ جبرائیل محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ لیکن جو سیتنے پاکردہ انجے پڑھنا ہے پاہ میں ساتھ کسی دے پڑھے انجے پڑھنا ہے کیونکہ اس پیر دے نوکر نہیں یہ رمیدان چو نس جا پیر اس دے نوکران جسے نسنا تے دور ساری زندگی نسنا دیتا ہوئی کسیں نہیں انجے گالے نا تے اس شجا پیر دے نوکر ہوئی ہے تے در دے یہ مالک سیت عطا فرمائے پرسہ ایندی دی میں نماز شاہ پڑھ دے مریم کا فاطمہ سے جناب مریم اور بی بی فاطمہ بنت اصد لوگ تقابل کر دیں وہ بھی کابچ گئی نبی دی ماہ ہے اے بھی کابچ گئی امام دی ماہ ہے خلیدی ماہ ہے لوگ مقابلہ کر دیں مگر اپنا عقیدہ پہ دستا مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ لوگ مقابلہ کر دیں میں تعریف پہ کردہا مقابلہ کر دیں مقابلہ کر دیں مریم تو عبادت ہے اصد لوگا پڑھا کی میں مقابلہ کر دیں مقابلہ کر دیں مقابلہ کر دیں مردہ ہے ایک خالق بلایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک امام عشانباد شاہتا انہوں نے مسترک بطولہ کریم بچرا تھوڑے رز کی جدافہ امام عشانباد شاہتا انہوں کی سیدہ موت آج نہ کریں اے تاہید ہوں دیئے زاکر دیں نعرہ اچھا مارو اے سانو کو لالش نہیں ہوں دا ساڑا دل ہوں دا ہے کہ اسی ماشاء اللہ دن غدیر دی رہیرسر کر دے روی ہے ٹھیک ہے اے جنہیں بیٹھے ہیں غدیری بیٹھے ہیں اے علی بادشاہ دی شاندی تاہید کرنے لے بیٹھے ہیں تسانو کبریچ بھی متاجی نہ ہوئے اُتھے اکھنمان ربو کا آسیا کہ یا علی مدد انجھے کہا لنا اس تو بڑی دلیل بھی کوئی نہیں اس تو اگر سوال بھی ختم تو جواب بھی ختم امام حسین بادشاہ تاہید ہوں بس نے رکھا کون علی لوگ پوچھ دیں کیا میں آ رہے کیا فضیلت ہے کیا مقام علی بادشاہ دا علی بادشاہ دا ادنا جنہ اکر ادنا جنہ اکر میرا حق بند ہے اپنے بادشاہ دا تعرف کرا ہوا بنتِ اسد کعبہ بسائے آئے بنتِ اسد کعبہ بسائے کون علی بادشاہ لسان اللہ دا رتبہ کدام معلوم ہے میں کو علی جیسا کوئی کاری زمانے تا دکھا میں کو زمانے زمانے تے بکا میں کو آجا قرآن نہیں آیا علی پڑھ کے سُڑایا سُبھا 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 امام عشان بحثتر بے شاہ بے شاہ بے شاہ بے شاہ بابا جی سید و سردار و اسی توڑی جاتھ نوکرہ میں نے ممبر محمد بھی قسمت ہسٹریہ دیئے کہ محمد اور محمد دے پتران تو پہلے پورے عربی جیسا جوان کوئی نہیں جیڑا مطمئن ہو کے ہاتھ بلند کر کے آکھے میں فلان ابن فلان دا پتر ہاں اے طالف انہ دا حقے اتھوں شروع ہویا ہے انہ تو بعد رائج ہویا ہے نکاح پھر لوگ آکھا میں فلان ابن فلان دا پتر ہاں کسیدہ ملک ساتھ نماز سنائیے یہاں ایک حکم ہے میرے پھائیدہ کسیدہ پڑی جناب تیرا نجبے میرے دل میں بادشاہ دی آمد دا ایک سونا جاں کسیدہ سنائا اس تو آگے جی میں جی میں حکم ہوئے مالک توانا سلامت رکھن بہت بڑی خوشی ہے اس خوشی دا صدقہ مالک ساڑھے بھائیاں دے گھرنوں تاکی آمد آباد دے شاد رکھیں والدین دے درجات بلند فرماؤن ساڑھے بزرگان دے ساڑھی والدہ دے مالک درجات بلند فرماؤن بہت بڑی ازادارن مالک انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس اتا فرمائے اے انہوں نے امین تاں دے بوٹے لگے ہوئے امام حسین دی قسم اللہ تعالیٰ فرمائے نے کہ ماں کے قدمت کے نیچے جنت ہے امام حسین دی قسم میں ایک مولی صاحب نے جملہ فرمایا کہ ہر ماں دے قدمت حلے جنت نہیں صرف اس ماں دے قدمت حلے جنت ہے جڑی بطول دنوں کرے جس دشمن پیدا کرنے نے جنت نارو دوا ہی کوئی نہیں اندھے گالے اے عقیدے دی گالے مالک انہوں نے درجات بلند فرماؤن بے شک مالک انہوں نے درجات بلند فرماؤن کہ سیدھا پڑی جناب اوہ علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے تیرا رجب المرجب ہر حلالی نے زمین سے خوش رہ کیا چھوڑشتے ٹرکے جبرائیل دے قریب آئے جبرائیل کیا قیامت ہے نہیں جبرائیل دے قیامت نہیں قیامت ہے سردار دے دنیے تے نزول پر ہوں دے کیڑی ہستی جانے زولے یعنی کہہ جبرائیل کی دیئے میں دستا پہ آ رہا ہے میں گزار اس کنچا ہر حلال زیادہ ہاتھ بلان کر کے پورے طاقت نہ بول کیا کہ باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے آبادِ قدرتائیل ایرانو داس انینو زمین تے ٹولنگا میں اللہ دا کوئی مقصد مالک کے نہ مقصد جیڑی آبادِ قدرتائیل کسیدہ پہ پردہ آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے علی کا باب سانے آ رہا ہے خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے سبحانہ سبحانہ سارے بلو حیدری بڑی دن کی ادراز علی کا باب سانے آ رہا ہے خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے توحید دا تعرف انہ کرائے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمی دیا کہ جب میں نے سوچا میں اپنا تعرف کراؤں گا تو میں نے محمد والے بہت محمد کو تخلیق کیا خدا کیا ہے بتانے آ رہا ہے ایت پہلی گل ہوگی آبادِ قدرتائیل فرشتیوں آنکھ ہوتے دوجہ تعرف کرامہ کہ علی نو زمین تے ٹورن دا مقصد کیا ہے فرشتی آنکھ مولا مالک حکم فرماؤ علی نو زمین تے تخلیق کرن دا مقصد کیا ہے آبادِ قدرتائیل خدا کے گھر میں کبدہ تھا پتوں کا خدا کے گھر میں کبزہ تھا خدا کے گھر میں کبزہ تھا خود علی کبزہ چھڑانے آرہا ہے علی قبضہ چڑھانے آ رہا 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 ہے عوض قدرتہ یہ دو تعرف ہوگے سرشتے ہوگر آنکھوں کے طریقہ تعرف کرانا علی دو تخریق کرنے مکشب کیا ہے مالک ارشاد فرماؤ عوض قدرتہ یہ چھڑھو علی قبضہ چڑھانے آ رہا ہے کہاں تو ہی دن ہے دل زمین پر کہاں تو ہی دن ہے دل زمین پر کہاں تو ہی دن ہے دل زمین پر میرا چہرہ دکھانے آ رہا ہے میرا چہرہ دکھانے آ رہا ہے میرا چہرہ دکھانے آ رہا ہے میرا مالک ارشاد فرماؤ دکھانے آ رہا ہے زمانے بھر کے مفلس میں کسوں کا 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 علی لنگل چلانے آ رہا ہے آ رہا ہے علی لنگل چلانے آ رہا ہے مالک تونکی صلوات پڑھا تونکی صلوات پڑھا تونکی صلوات پڑھا بہت بڑی خوشیدہ دن نے آزاد آران دباس سے اس کو بڑا دن ہے ہی کوئی نہیں میرا دن میں آج دن دن اس پر دلاس ایک کسیدہ جناب دی جہولی تک سال کران ارادہ ہے ارادہ ہے عید ہے خلد کی بادیوں میں 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 عید ہے غلد کی وعدیوں میں ہر طرف نور سا چھا گیا ہے امام حسینباد سے عید ہے غلد کی وعدیوں میں ہر طرف نور سا چھا گیا ہے عید ہے غلد کی وعدیوں میں ہر طرف نور سا چھا گیا ہے ہر طرف نور سا چھا گیا ہے سین عمران میں عمران بھن کے آج سے مرتضی آ گیا ہے جشن علی ہے آج کا انوان دوستو جشن علی ہے آج کا انوان دوستو جشن علی ہے آج کا انوان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو بزم محمدی میں ہے وجدان دوستو کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو سجدے میں ہے جبین فروہ سول کی سجدے میں ہے جبین فروہ سول کی جلت بنی ہوئی ہے حویلی رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ آت ملان کر کے بھالو حیدل حیدل مالک امام حسین بادشاہ سلامت رکھا اتواروں کو چٹی ہے امام حسین بادشاہ تو انوانوستو رکھا انشاءاللہ زندگی چلور دی تھوڑنا ہوئے بطول دا کریم پتر آپ نے وڈے آخذانے جات پا ہوئے کریم کربلا کی صدمت آج نہ کرے جشن علی ہے آج کا انوان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو بزم محمدی میں ہے وجدان دوستو کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو سجدے میں ہے جبین فرواسول کی سجدے میں ہے جبین فرواسول کی جلت بنی ہوئی ہے حویلی رسول کی صدقے صدقے کائنات قربان کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں نے آج دے دن دا پتا نہیں شالان انہوں لگ گئی نہیں جنہاں پتا ہے انہوں نے میں بارگاہ بزیر تعرف کرا کے گزارش کردہ آج دے دن آم نہیں تیرا رجب دا چاچا جے دنیں اس دن دی فضیلت پیدا سے نہ اترا ہوا ہے ارشم اللہ علی کے گھر اترا ہوا ہے ارشم اللہ علی کے گھر تقسیم ہو رہا ہے تب اللہ علی کے گھر دیکھا گیا ہے رب کا تجلہ علی کے گھر دیکھا گیا ہے رب کا تجلہ علی کے گھر آیا ہے آج جشن میں اللہ علی کے گھر جشن علی ہے آل محمد گید ہے جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے بطول نہ کریں بطول نہ کریں کسی دا محتاج نہ کریں کسی دا ہور پڑی جائیں حاکمہ کے یہاں پر میں پڑنا ہے کہ میں باہدہ کی تا ہی رات نے آیا ایک دو جشن مڑی بہت دن پھر سلو اور رات ڈیر دھو میں ستے صبح ایک بمبان پڑ گیا پتر بھی انشاءاللہ تو آری دعا نہ یہ مالکہ سانو مالکہ سانو ریٹائر میں دینی انشاءاللہ چلو پہلے اومد سو سرکارِ حسین بادشاہ رشانہ کسی طرف خیرات کی ترتیب انوکی تھی یہ حیدر خیرات کی ترتیب انوکی تھی یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا خیرات کی ترتیب انوکی ہے یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا اور سنتے ہیں صدا بندوں نے مانگا ہے خدا سے کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا تھا مالک امام تون سلامت رکھن بطول لے بچرے تو بڑا نہ کو کریمیں نہ کوئی اتامہ کرنا رہے کسیدہ دا حکم سرکارِ خسین بادشاہ دیشاندہ میں کسیدہ جناب دیجولی چلسارت دس بہرم دا دن کسیدہ ترہ چار میں پڑھنے ہیں مگر میرے بھائیاں دا حکم ہیں انہوں دے حکم دے تیت امام حسین علیہ السلام دیشاندہ کسیدہ کیونکہ میری ذاکریت یہ یوں کسیدہ ہے کہ جس کسیدہ دے لفظہ دی وساط دنال کریم ابن 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 کریم نے میں غریب دے رزق دی ابتدا کی تھی تجڑہ بندہ بطول دے پتر دی جتی دے صدقہ کھا کے اس نے بھول جائے اس تو بڑا حرام زیادہ دنیا تے ہوندے ہی کوئی نہیں امام حسین علیہ السلام دی قسم ملک صاحب میں اپنے زندگی چندازہ لاکے بکھیا ہے میرے استاد محترمی کی جملہ پڑھ دینا دینا وہ فرمین دینا میرے مالک نے خسین علیہ السلام اور زینب علیہ نو تخلیق ہی غریبان دی مدندے واسدے کیتے ہیں اور ممبر دی قسم جس دا کوئی وارث نہ ہوئے اس دا بطول نہ پتر ضرور وارث ہوندے ہیں دس محرمزہ دن اس دور دی جنگ دا قانون آئی اصول آئی آئین آئی لا آئی کہ ہر سپاہی ہر مجاہد جنگ لڑن تو پہلے اپنا رجز پڑھے اپنا رجز پڑھے رجز تو مراد اپنا شجرہ نصف دسے اپنے خاندان دا تعارف کراوے اسے قانون دے تحت کریم ابن کریم گورے دیزیم تباہ کے فرمیدر میں نے سنجانوں میں مہر نبوت دا سوار حسینہ عمر بن سعید گل سونی قریب آقی آدھے بے شک بہت بڑے گھر دا فرمیدر مگر آمدسان آج اس واند دریاد تے کنٹرول ساڑھائے اس نو لک فوج تے قبضہ ساڑھائے جدہ اس دو گلہ کی تھی ہیں نا کائنات دا بادشاہ حسین موسن تحید حسین موسن نبوت حسین موسن نبوت حسین موسن امامت حسین موسن انسانیت حسین ہر ازادار دا مالک حسین ہر غیرت مند پالک حسین ہر غیور دا خالق حسین اس دیا کی چک پاک فرمیدر تو دو گلہ کی تھی ہیں واند دریاد پانی تے کنٹرول ساڑھائے اس نو لک فوج تے قبضہ ساڑھائے تو دو تعرف کرائیں آم کریم بطول دا پاک بچلا تے نو اپنے اختیارات دا ساں جو میرے مالک نے بطول دے بچلے نو کتنی فضیلت تنوازے ہیں جیڑی گل دس محورم دا دن بھائی تحسین صاحب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعرف دے کی تھی ہے میں کسیدہ پڑھا دینا ہوں بادشاہ فرمین دینا دم تو لے کے ما شرطائیں آدم تو لے کے ما شرطائیں اگلی سطر ہر دور زمان آدم تو لے کے ما شرطائیں ہر دور زمان امام حسین امام حسین کائنات قربان کائنات قربان بستر ہو ممبر دی قسام جڑی سطر دبادہ کیتا ہے وہ سطر اگلی ہے الحمدللہ سارے نیک ماماں دے اولادو جنہ دی ماماں نے جھولیاں چلے کے نادے علی پڑھ کے اے درخ سطا کی تن اونا ماماں دے اولادو مگر گزارش پہ کردہاں اگلی سطر تو پوری توجہ جو بات چفر میں دن آ دم تو لے کے ما شرطائیں ہر دور زمانہ سادہ ہے تو ہید جنادہ پردہ ہے اوہ صرف گرانہ سادہ صدقے صدقے کائنات قرمان مالک امام حسین بادشاہ تو نمازلہ رکھتا ہے کسے دے موتا جنا ہو وہ سائی منظور فرمیندرہ کسیدہ اوہ ہندہ جس دی تشریدی لوڑنا ہوئے بغیر تو دیدے بغیر تشریدے میں شیر پڑھنے اگر اجازت ہوئے تے موتا تے حسین دے پہلی سیڑھی تے پیشانی رکھیجنا ہوئے کائنات دا بادشاہ ناؤ لیک فوج دے پاسے بے کے فرمیندرہا میں دے ساکون اور شبیر فرمیندین میرے دردیں فریشتے آدھے ہیں تھوڑی تے دکی تھوڑی تے دکی میرے دردیں فریشتے آدھے ہیں اوہ روٹیاں لے کے جاں دے ہل میری مادیاں روٹیاں مرہ اور شاہ دے اور شاہ دے جے دے کھان دے نہیں کھان دے صدقے 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 زندہ اسلامترو توہی جنادہ پردائے بسم اللہ سردار توہی جنادہ پردائے اور صرف گھرانہ ساتھ آئے توہی جنادہ پردائے تعالی بسان اور صرف گھرانہ ساتھ آئے کائنات بادشا فرمیدین میرے درد فریشتے آدہ روٹیاں لے کے دادہ میری مادیاں روٹیاں ارشاد جیڑے کھان دے نہیں کھان دے ہل توہی جنادہ دستر کھانے اتے ارشاد کھانا ساتھ آئے سبحانہ سبحانہ امام حسین بادشاہ کسے دے موتاز نہ ہو توہی ساتھ سنن دے انتہا کی تھی ممبر دی قسم میرا دل پہ کر دے میں سونا پڑا جس مقام تے آگئے ہو جتے میں چاندستوں سے پہنچ گئے ہو انہوں بطول دے پتر دا ترس خووے تو میں پیچھے ہٹن نہیں دینا انشاءاللہ امام حسین توہ نمس دے رکھن منصف گرانے دے نوکر منصف بھی نہ سنن دے پہو میرا حق کہ میں حق ادا کرا کمی نہ بے کہا دا تمہیں عرب دا سردار ہیں عمر بن سعادت ہے میں بھی عرب دا سردار ہیں شبیر فرمیندن میرے اکچ اکھ پاک گل کر میں بطول دی قسم چاہ کہا دا تم سردار نہیں سردار میں آ تم کمی ہیں آدھا میں بھی عرب دا سردار ہیں تمہیں عرب دا سردار ہیں تیری تے میری شانج کے دا فرکے کریم ابن کریم اس نے پاس بے کہا فرمیندن تیری تے میری شانج زمین اسوان دا فرکے تیری تے میری شانج کمی تے سید دا فرکے آخری جملہ کائنات تو سونا اکھنا شبیر فرمیندن یاد رکھیں میں سچی مادہ سچا پتر اعلان کر کے ادھاؤں تیری تے میری شانج نجاست تے تہارد دا فرکے سبحان اللہ سبحان اللہ کمی نا دا تمہیں سردار ہیں میں بھی سردار ہیں تیری تے میری شانج کرا فرکے کائنات دا بادشاہ حسین کمی نا دیا کی چک پاکے فرمیندن اور جانا شیر پہ پڑھنا میں نو ممبر دی کس میں شیر تے میں نویں جی نا دے بطول دے پتران دے ترست نا دے اور ملک صاحب اس شیر متعلق میں گزارش کردہ کہ بندہ ہوئے زندہ ہوئے حسین دا ناوکر کھاوے بطول دے بچڑے دی جتی دا صدقہ آوے مجلس سے میں شیر پڑھنا بندہ بولے نہیں مالک روح تخلیق کی تے ہی کوئی نہیں جس بندے نو اپنے چپ تے نا دے وہ زبان تے کنٹرول کرے میں نو بادشاہ دی اطاعت نا دے وہ بندہ بولے نہیں عبادت مکمل نہ ہوئے تے منگن تے فیدہ ہی کوئی نہیں امام حسین بادشاہ کمی نہ جا تو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہے تیری تے میری شانش کرا فرقے کریم ابن کریم کمی نے دیا کی چک پا کے فرمے دین سفیان تو آجا سایا ہے پوری توجہو سفیان تو آجا سایا ہے میرا پیو امران دادا آیا ہے تُسا میرے نال نئی نال سکر دائے اَسَا آدم آپ پر آیا کائنات قربان کارا مالک تو انہوں سلامت رکھا کریم ابن کریم تو انہوں کوئی دکھنا دے میں نو کرمی لکھ برک لکھ برک میں نو کرمی لکھ برک پانی دے مالک صاحب جیشندہ دین میں گرز آئے کوئی کرنی ولدیت دے خانے تو نا معلوم اللہ علی دا دشمنوں ہوں دے جس دے گھر دی بیرونی دیوار نہ ہوئے ولدیت دے خانے تو نا معلوم اللہ سٹیٹ بے کیا دے کیا ہے کردارِ علی کیا ہے کردارِ حسین کیا ہے میارِ حسین اور دو جی گل کر دے سلام اس پر جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا اللہ دے محمد میں تینوں تخلیق نہ کر دا میں پوری کائنات تخلیق نہ کر دا میں تیری جتی دی وجہ تو کائنات تخلیق کی تھی محمد دی جتی دے صدقہ کھا کے تے فیرہ دے سلام اس پر جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا اے اکل دا علاج بھی اے نہ دے اکل دا علاج بھی نہیں ہوندہ اے تعریف نہیں شاہ جی اے شکایت ہے اے محمد دی شکایت ہے اگر آنکھو تے کربلا دے میدان اچھ مشکل وقت اچھ جیڑی نانے دے تعریف خسین کی تھی دسا جناب لو توہید جنادہ پردہ ہے صرف گھرانہ سادھا ہے کائنات بادشاہ فرمین دین سفیان تو آٹا آسا آیا ہے میرا پیوں امران دا جایا ہے دوسرا میرے لال نہیں رل سکتے اے آسا آدم یاپ بڑا یاہے ہو جہندے صد کے دنیا خلق ہوئی او جگتے نانا سادھا کائنات کو امام حسین بادشاہ تو نے وزنے رکھ رہا کسی داؤ ہوندہ ہے جس دا ہر شعر پچھلے شعر تو زیادہ وزنی ہوگی آنکھو تے ہور شعر پڑا امام حسین بادشاہ فرمین دین کمین آدھا مزید تعرف کرا شبیر فرمین دین میں مزید تعرف کرا منہتے تو برداشت نہیں ہوگی حسین مزید تعرف کرا کائنات دے بادشاہ کربلا دے میدان اچھ کھڑے ہوکے نو لکفہ ہوئی دیا کی چک پاک فرمین دین آؤ میں سچی مان دا سچا پوتر بہت بڑا اعلان کر کے شبیر فرمین دین سادھا دشمن رب دا دشمن ہے صدقے صدقے سادھا دشمن رب دا دشمن ہے فرمان میرا بی رحمان سادھا دا ہے لانت ہے سادھا دشمنتا ہے باویوں کاری کریان دا ہے جس نو قرآن سمجھ دے ہو داری سلطرانا سادھا سبحان سبحان تھوڑے سوڑن تصدقے شیر دو ہو رہے ہیں کام موقع ہے مگر پڑھا سان ضرور ارادہ ہوئے تے پڑھئے کمین آدم مزید تعرف کرا کائنات دے بادشاہ کمین دیا کی چک پاک فرمین دین میں بطولہ بچڑا اعلان کر کے آدھا شبیر فرمین دین یاد رکھیں کونوں امکان بھی نہ ہوں دے حق دے سامان بھی نہ ہوں دے اسا جے کریان شتا نہ لہا دے تُسانو جنسان بھی نہ ہوں دے جڑی خالق دنیا خالق کی تھی او صرف بہانہ سادھا سبحان اللہ مالک تھاڑے بھضور کاندھے درجات بلند فرمین آخری شعر جنابِ عباس بادشاہ دی شان دا فرمین دے پتر دا ذکر ہوئے تی عباس دا ذکر نہ ہوئے میں دسنا چانا جو کربلا دے چٹیل میدان اچ نو لکھ فوج دے سامنے بہتر نو لے کے کھڑا ہومنہ لے تے حق دی صدا بند کر بلند کرنہ لی ہستین و حسینہ دے مگر اس حسین دے اصلی ناز دا نام اباس اس دی فوج دے سپا سالار دا نام اباس اور ملک سحمد دسنا چانا جو بطول دے پتر نو دس محرم نو امال بنین دے بچلے تے ناز کتنے ہاں موسائب نہیں فضائل کتنے ناز ہیں اباس دے حسین علیہ السلام نو کبھی ناوے کیا دا حسین نو لکھ فوج میں رنال بہتر فوجی تے رنال کائنات تو قیمتی سطر ہے جدہ ساکر نو لکھ فوج میں رنال میرا عقیدہ دے بطول دا مطمئن بچلا سبحان اللہ بطول دا مطمئن بچلا کمی نے دیا کی چک پاک فرمیں دے نو کمی نہ تینوں اس نو لکھ فوج تے بڑا نازے آدھ میں نو بڑا نازے تینوں کس تے نازے بطول دا بچلا کمی نے دیا کی چک پاک فرمیں دے نو میرا عقیدہ دا تے را دی ہاں میں رب دی رضا تے را دی ہاں اتنا احساس ہی کافی ہے نو لکھے نو مادل دے کی تا میرا حق عباد امام حسین بات چاہتا انہوں کس سے دا محتاج نہ کرے کریم دا کریم بچلا تھا انہوں اپنی حفظ و امانش رکھے کسیدے ایک دو اور پڑیئے میں جنا ایک سلوات پڑھو میں کسیدہ شروع کروں سلوات حوصلہ شکل پر پڑھ دیو سلوات سونے پڑھو سیدہ پڑی جنا جو علی کی سنا میں رہتا ہے 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 ابن زیادہ تربار ایک جاند جتن دے بعد اعلان کر کے آئے دے ہر قیدی نوکڑیاں پواہ کے میرے تخت دے سامنے لے بادشاہدہ حکمی سپائی گئے ہر قیدی نوکڑ خانے چلائے کیا ہے جنا کافی دیر دے بعد اس علان کی تا کہ قیدی دو میں حتمت ترک کے میرا سلام کرے اس دیا کریاں لہاؤ ازاد کرو وطن دے پاسے ٹوڑ دے کافی دیر سلسلہ جاری رہا کافی دیر دے بعد تخت طبعہ کے مول قیدی مک گئن ایک سپائی بے قیدی مک نہیں گئے جنا تیرا سلام کرنا ہائی او مک گئے اے بے قیدہ گل کی میں کی تھی سپائی بے قیدہ ہے تیرے قید خانے چلائے ایک کہہ دیئے جنا یقینا تیرا سلام نہ کرسی آدھے کون کہہ دیئے اے سپائی بے قیدہ ہے اے آل محمد دہ حفدار ہے علی دے پترہ نماتم دار ہے بہت بڑا عزادار ہے اس دا نام امیر مختار ہے آدھے جلدی کرو مختار نو کڑیاں پواہ کے میرے تخدے سامنے لے کیا ہو کڑیاں پواہ کے تخدے سامنے لے کیا ہے تو مختار ہیں ہمیں حسین دا نوکرہ کیڑے حسین دا نوکرہ اسے حسین دا نوکرہ جس نو شہید کرندباد نیزے دنوک تچاک کے مسلمان بازارہ چلے گئے کائنات تو قیمتی سطر اسے حسین دا نوکرہ جناب مختار ظلفانو جھٹکا دیکھو فرمین دے نا کمینا دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے سبحان اللہ اے بے کیا دے تینوں میرا خوف نہیں تینوں میرا ڈر نہیں وعدہ تیرا کیا ڈر میرے بادشاہ دا حکم ہے کئی ہزار منافق مارنے نہیں تے تخت تے با نہیں تے پھر موت آنے اسا کیا لیدہ نوکرہ تینوں ڈر نہیں میرے تخت دربارش کھڑاؤ کہ آپ نے بادشاہ دی تعریف کرنا ہے جناب مختار اس لیہا کی چک پا کہ فرمین دن میں تیرا خوف نہیں کیوں کہ جو علی کی سنا میں رہتا ہے 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 ہوو وہ نگاہ خدا میں رہتا ہے بہتی دن کی یا مالک امام وسلم بادشاہ سلامت رکھتا یا دہ میری دربار یا دہا ایک علی علی پہ کر دیں اپنے سردارندہ اپنے بادشاہ امدہ ذکر پہ کر دیں تینوں خوف نہیں جناب مختار استے پاس مخاطبوں کہ فرمین دین ذکر ہے دل قرآن ہے سلوہ اگلی سسرت پوری تبا جنہاں دے حسین ذکر ہے دل قرآن ہے سلوہ یہ ہماری ازان ہے سلوہ ذکر ہے دل سنانے سے بندہ سیدہ کی پناہ میں رہتا ہے سبحان اللہ مالک امام حسین بات چطرم از درکھا اے بے کیاد ہے میں علی دا دشمنہ ایساہ کیا ہے اگر علی دا دشمنہ تو میں اپنی زبانی نے محمد مصطفیٰ دی حدیث بیان کرنا گا کہ اگر علی دا دشمنہ تو اپنی دشمنی دا میار بلند رکھ اگر علی دا دشمنہ تے بندے دا پتر بان زمین دی اگیوی شینکا علی ابو ترابی ایساہ کیا ہے میں علی دا دشمنہ جناب مختار اس نے پاسے بے کے فرمین دین گر نہیں پیار مرتزہ سے اگر گر نہیں پیار مرتزہ سے اگر علی دا نام جو آوے غرور جھکوے دے اے نام سن کے حرامی دا خون سکوے دے علی دا نام جو آوے غرور جھکوے دے جناب مختار اس نے پیار مرتزہ سے اگر کہ علی کی جگہ پہ رہتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ لوگیں تاثر دیں یہ شیعہ علی نے کسی جو پندر محمد دینات نہیں کر دیں میرے میں پردی قسم ایسا اپنی مرزیلہ علی دا منی نہیں ساری زدگی جنہ محمد لفقیلے محمد مصطفیٰ نے ممبر بڑا کیا کہا تیرہ تیرہ تیمیران موری کے تیرہ تیمیران زہوری کے تیرہ تیرہ تیمیران خمیری کے تیرہ تیرہ تیمیران زمینی کے ایسا ایسا محمد دین آخر تیمیر اللہ اور یاد رکھو میرے میں پردی قسم اسیوز محمد دین کیا تعریف کریے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہم صلی اللہ